ماضی کی کسی بات کا غصہ اب تک کیوں ایک ناخشگوار واقعہ جیسے بیتے کئی سال گزر چکے لیکن آپ آج بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں برسو پہلے گزرے کسی ناخشگوار واقعے پر آپ آج بھی غصے میں آ جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے میں ہوں عمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلف ہیلپ اردو برائن ٹریسی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات ماضی میں ہو چکی ہے اب آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ بھی برا آپ کے ساتھ ہوا ماضی میں جا کر اسے ٹھیک بھی نہیں کر سکتے تو غصہ بھی نہ کریں اس کی یاد میں پریشان بھی نہ ہوں آپ نے اکثر ایسے افراد دیکھے ہوں گے جو ماضی میں گزرے کسی ناخشگوار واقعے یا رنجش کی یاد آج بھی سینے سے لگائے بیٹھے ہیں وہ کل جو گزر گیا اس کی وجہ سے اپنے آج کو بھی اداس کر رہے ہیں ماف کرنے کو تیار نہیں ہے بھولنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے برائن ٹریسی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ ماضی میں ہوئی کوئی بات جسے بدلنا آج آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس سے سمجھوتا کر لیں اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں جو کل گزر چکا اس کے بارے میں کرنا چھوڑ دیں جو کل آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچیں گزرے کل کی تلخی کی وجہ سے اپنے حال یا آنے والے کل کو بھی کروا نہ کریں خود کو جذبات کے حوالے نہ کریں ان پر کابو پائیں اس میں ہی بہتری ہے کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو آپ کا دل دکھایا ہو اسے ماف کر دیں اور اس واقعے کو بھول جائیں آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس معاملے پر آپ کا اختیار نہیں اس پر بھی غصہ نہ کریں یا پریشان نہ ہوں مثلا موسم ہے اب اس پر تو آپ کا کوئی اختیار نہیں لہٰذا اگر موسم سے آپ کو کوئی شکایت پیدا ہو بھی جائے تو آپ کے غصہ کرنے یا پریشان ہونے سے وہ موسم نہیں بدلنے والا آپ کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات تیہ تھی لیکن باہر طوفان آ گیا اور آپ جا نہیں پائے آپ نے نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا تھا لیکن سڑکوں پر کوئی جماعت مظاہرے کر رہی تھی اور آپ پہنچ نہیں پائے تو یہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں تھی تو ایسے میں برائن ٹریسی صاحب کا مشفرہ یہ ہے کہ جس معاملے پر آپ کا بس نہ چلتا ہو اس پر پریشان ہونے یا غصہ کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا لیکن آپ کا بس اپنے آپ پر تو چلتا ہے نا لہٰذا دل و دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنی سوچ اس معاملے میں استعمال کریں کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے نمٹنا کیسے ہے